جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پورو پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجہ الناس قلو مما في الارض حلالا طجبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لكم عدب مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علا الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ امی الحلال ام من الحرام صدق اللہ العظیم سامعین اکرام اسلام میں سود اور رباد کے حرمت کوئی مخفی چیز نہیں ہے ہر کس و ناکس اس سے واقف ہے بلکہ جو بھی کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو وہ اتنا ضرور جانتا ہوں گا کہ اسلام سود اور رشوت کو حرام قرار دیا اور بے کو حلال قرار دیا بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئیں گا کہ لوگ اس بات کی پروان نہیں کریں گے کہ مال کو حلال طریقے سے قصب کیا یا حرام طریقے سے کیا ربا کے ستر درجے ہیں اور ان میں سب سے حلقہ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں کے ساتھ زینہ کرے نعوذ باللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں سود خوری بدکاری اور زینہ کاری آم ہو جائے تو ایسے بستی کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو یو تو ہندوستان میں مختلف قسم کے حرام کھور پائے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے حرام کھوری ہو رہی ہے چوری کے ذریعے ڈکیٹی کے ذریعے اغوا کر کے نابطول میں کمی کر کے گھٹیا مال کو عالی مار بتلا کر لیکن میری حقیر نظر میں سب سے خطرناک حرام کھور وہ ہے جو سود خور اور رشوت خور ہو جس نے مملکت ہندو کو تباہ و برباد کر دیا وزیر اعلیٰ سے لے کر چپراسی تک رشوت خوری میں مبتلا ہیں اور قانون چند پیسوں میں بک رہا ہے اور بے گناہ کو مجرم اور مجرموں کو بے گناہ ثابت کیا جا رہا ہے گویا کہ آپ رشوت دے کر انسانوں کا ناحب خون بہا سکتے ہیں ان کے مستقبل سے کھیل سکتے ہیں ان کے صلاحیتوں کو تباہ کر سکتے ہیں رشوت دے کر آپ قانون کو خریش سکتے ہیں جھوٹے گواہوں کا انتظام کر سکتے ہیں زمین و مکانات پر ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں امتحان میں عالی نمرہ سے پاس ہو سکتے ہیں رشوت کے مہربانے سے آپ اپنے تمام تر جرائم پر خوشنوا پردہ ڈال سکتے ہیں آج کل چلتا ہے یوں ہی کاروبار زندگی آج کل چلتا ہے یوں ہی کاروبار زندگی جرم کر کر فز گئے تو بھول سے دے کر چھوٹ جا یعنی دنیا کا ہر کام رشوت کے بلبوتے پر انجام دیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ رشوت دینے کی سکت اور حوصلہ نہیں رکھتے آپ قانون کی پاسداری کرتے ہیں آپ کو خوف خدا غالب ہے آپ غربت و افلاج کے شکار ہیں تو بس سمجھ لیجئے آپ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بھی آپ کو اپنے قیمتی زندگی جیل کے نظر کرنا پڑیں گی چند ہی دنوں پہلے اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی تھی ایک بے گناہ شخصوں کو آوارہ گردی کے اجزام میں جیل کھانے میں دال دیا گیا تھا آج اس کی زمانت ہوئی جب اس کو داخل کیا گیا تھا تو وہ نوجوان تھا اور جب اس کو نکالا گیا تو اس کی کمر بھی خم ہو چکی تھی اس کے بال بھی صفیص ہو چکے تھے وہ اپنے ماضی سے شرمندہ اور مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا کیونکہ اس کے پاس اشوت دینے کی سکت نہیں تھی اس لئے اس کو اپنے قیمتی پچاس سال جیل کے نظر کرنا پڑے اور اشوت کھانے والوں لانت ہو تمہارے زندگی پر تمہارے طرز حمل پر کہ ناجہ نے کتنے نوجوانے کی جوانیوں کو تباہ کر دیا ناجہ نے کتنے غروں کو اجار دیا ناجہ نے کتنے ماں سے ان کے بیٹے کو جدا کر دیا ناجہ نے کتنے بیبیوں سے ان کے چھوڑوں کو چھین لیا ناجہ نے کتنے بہنوں سے ان کے بھائیوں کو جدا کر دیا تم نے محس اپنے حوث کاری کے خاطر کتنے ہی بے گناہ کو مجرم اور مجرموں کو بے گناہ ثابت کر دیا ظالموں تم نے قانون کے ساتھ غطہ رکھی تم ہندوستان کے بدترین دشمن ہو سوسائیٹی کے غلط ترین مجرم ہو تمہارا جرم ناقابل معافی ہے تم صرف ہندوستان کے قانون کے ساتھ ہی غدار نہیں ہو بلکہ تم مجرموں کے خون کو چوس رہے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہندوستان میں غریبوں کو جینے کا حق نہیں ہے اگر جینا چاہتے ہو تو رشوت دے کر ہمارے پیٹ کے جانم کو بھرنا پڑیں گا میں ان رشوت خور ظالموں اور خاکی وردی والے ان پولیس کمیشنروں سے یہ کالیج اور یونیورسٹی کے پروفیسروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان میں قانون بند رہا تھا ڈاکٹر امبیٹکر صاحب قانون بنا رہے تھے کہ تب یہ پاسوا تھا کہ ہندوستان میں غریبوں کو جینے کا حق نہیں ہے کہ یہی پاسوا تھا کہ ماردار عہددار عوام کے پیٹ پر لات مار سکتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں پھر کیوں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہندوستان میں غریبوں کو جینے کا حق نہیں اور مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ نعرے لگانے والے مطالبات کرنے والے محض غیر مسلمی نہیں بلکہ مسلمان عہددار بھی اس لانت میں پورے طور پر شامل ہیں میں اپنے تمام مسلمان عہددار خصوصاً بزنس کرنے والوں فیکٹ لیا چلانے والوں سے اپیل کروں گا کہ وہ رشویت کے لیندین کو ختم کریں سودو خوری کو ترک کریں اور اپنے معاملات کو شریح حدود کے دائرے میں انجام دیتے ہوئے اسلام قوانین کی پاس داری کریں اللہ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب عمل خیر کی توفیق عطا کر یا رب عمل خیر کی توفیق عطا کر ہی خیر کے طالب راہ صدیق عطا کر طویل عمرہ درکار اس کے پڑھنے کو طویل عمرہ درکار اس کے پڑھنے کو ہماری داستہ اور آقے مختصر میں نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین چوکو اسٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورم آباد مزید تفصیلات کے لیے ادھیکال کریں مدارس اور مکاتی والوں کے لیے خوشخبری مفتیہ عربین ریس عربی جھبا شایہ توب اور صدری حفظ عالم فازل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایت تحفہ سالنا پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتیہ عربین ریس ابراہیم پورا بھوپال انڈیا جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمانو کی دیکھوں مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھوٹکا اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدان سلسلے ہم دلچسپ موقعات دعائیں اور بہت کچھ سیرف کٹس میسج پر جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کنا نہ بھولیں